بہت سالوں سے ہمارے سماج میں عورتوں کے ساتھ انیائے ہوتا رہا ہے مسوجینی سیکسیزم سب چلتے آ رہے ہیں پرش پردان سماج عورت کا ایک سیکنڈری ستھان ہے وہ تو تیاغ کی دیوی ہے گھر کو سمالے گی مرد باہر جا کے کام کرے گا مرد عورت پہ ہاتھ اٹھا سکتا ہے عورت نہیں اٹھا سکتی اور کیا ہے کافی لڑکیاں اس چیز کو ایکسپٹ کر چکی ہیں وہ دکھی ہیں پریشان ہیں گھڑ گھڑ کر جی رہی ہیں تو بھی اس چیز کو ایکسپٹ کر لیتی ہیں کہ ہوگا تو ایسا ہی میں اس کو فیس نہیں کر سکتی اس کے اگنسٹ کھڑی نہیں ہو سکتی ان کا سامنا نہیں کر سکتی چاہے وہ پیرنٹس ہو چاہے وہ پتی ہو اور زیادہ تر کیسز میں پیرنٹس کیا کرتے ہیں تاکہ ایک لڑکی کمزور رہے مضبوط نہ بنے انڈیپنڈنٹ نہ بنے اس کو پڑھنے لکھنے نہیں دیتے یہ اٹھارہ کی ہوئی شادی کراتا سب سے پہلی بات تو میں بہت خوش ہوں میں نے پہلے بھی بولا تھا کہ کاش لڑکیوں کی شادی کی ایج بڑھ جائے اور وہ بڑھ گئی ہے تو میں اس کے لئے بہت خوش ہوں کہیں پیرنٹس یہ چاہتے ہیں اور آپ منہ نہیں کر سکتے ساکشات ایکزامپلز بھرے پڑھیں میرے سامنے کہ لڑکی کی جلدی سے جلدی شادی کرو اس کو ودا کرتو زیادہ پڑھ لی گئی تو سر پہ کھڑی ہو جائے گی ہاتھ نربر بن جائے گی نہ ہم سے دبے گی نہ کسی لڑکے سے دبے گی ہو سکتا ہے اپنی من سے شادی کر لے تھکا دو اس کو کمپڑی لکھی ہوگی سسرال میں دب کر رہے گی ڈر کر رہے گی اس منشاہ سے بہت سارے ماباب اپنی بچیوں کو پالتے ہیں پوستے اور وہ بچیاں نہیں لڑ پاتی کیونکہ وہ خود کو کمزور سمجھتی ہیں وہ خود کو اس سماج کا حصہ سمجھتی ہیں وہ سوچتی ہیں کہ لڑکیوں کے ساتھ تو ایسا ہی ہونا ہے گلت ایک اصلی لڑکی اصلی عورت وہی ہے جو چاہے سالوں یودھ کرنا پڑے اپنوں سے لڑنا پڑے اپنوں سے ہی مابارت کرنی پڑے وہ کرتی ہے وہ لڑتی ہے سب کا سامنا کرتی ہے پڑھائی بھی کرتی ہے اپنا راستہ بناتی ہے کتنی ہی ڈسٹریکشن ہو ماتا پیتا پیچھے پڑ جائے نہیں گھر کا کام کرنا پڑے گا وہ ان سے لڑے گی نہیں میں پڑوں گی اپنے دم پر پڑے گی پھٹی ہوئی کتاب سے پڑے گی ان کی ڈانٹ سن لے گی ان کی زلالت سہ لے گی لیکن پڑے گی پتی کی مارپیٹ نہیں سہے گی چاہے بھوکے مرنے کا ڈر ہو چاہے سڑک پہ آنے کا ڈر ہو مارپیٹ نہیں سہے گی گالی گلوچ نہیں سہے گی اس کی چیٹنگ نہیں سہے گی وہ اصلی عورت جب ایک انسان میں دوسرے کا سامنا کرنے کی شکتی آ جاتی تب ہی وہ دوسرا جھکتا ہے اور اگر آپ جھکے رہو گے تو وہ کتنا ہی غلط ہو وہ اور غلط بنتے چلے جائے گا آپ کا اور شوشن کرتے چلے جائے گا تو ایک اصلی عورت وہ ہے جو خود کو کمزور نہیں سمجھتی غلط کا سامنا کرتی ہے اپنا راستہ بناتی ہے اپنے جیون کی ایک صحیح راہ بناتی ہے اگر وہ اکیلی بھی کھڑی ہے اور سامنے پورا پریوار بھی کھڑا ہے وہ ہار نہیں مانے گی وہ سب سے لڑے گی اپنے حق کے لئے اور ایسی عورتیں ہوتی ہیں میں نے ساکشات دیکھی ہیں اور بہت کچھ سیکھا ہے ان سے کہ کیسے انہوں نے اپنی راہ بنائی کتنی مشکلوں میں راہ بنائی کتنا سٹرگل کیا وہ کر سکتی ہے تو آپ بھی کر سکتی ہوں